حیال الصلاة اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلّو عَلَيْهِ وَالسَّلِيمُ تَسْلِيمًا فَعُوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابَرُونَ یہ سورہ زاریات ہے پشپن نمبر کی آیت ہے اور اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اللہ اللہ کا مطلب ہے ایکسپ اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا جناتوں کی جماعت اور انسانوں کی جماعت کو اللہ نے عبادت کیا اب یہاں پر دو جماعت کو پیش کیا ہے اللہ نے اور کسی کو پیش نہیں گیا قرآن کرم میں یا کہیں کتاب میں تم نے پڑھا ہے کہ فریستوں کا اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا نہیں پہاڑ اللہ کا ذکر کرتے ہیں سات و آسمان کے فریستے اللہ کا ذکر کرتے ہیں زمین ساتھ ہے لیر ایسا ساتھ لیر اور سورہ بنی اسرائیل میں درمیان میں بھی اللہ نے اپنی مخلوق رکھی فیہنہ اور وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو سات و آسمان کہ فریستے عبادت کرتے ہیں سات و زمین کے حصے میں اللہ کی عبادت چلتی ہے لیکن اللہ تعالی نے خلاصہ نہیں کیا کہ ان کو ہم نے ہماری عبادت کے لئے پیدا کیا لیکن یہ دو مخلوق کو پیش کیا جنات اور انسان کہ ان کو ہماری عبادت کے لئے تو وجہ کیا ہے نہ فریستے کا نام ہے نہ پہاڑ کا نام ہے نہ پنچیوں کا نام ہے نہ جانوروں کا نام ہے حالانکہ سب عبادت کرتے ہیں لیکن یہاں دو مقصود طور پر سٹیٹمنٹ کیوں دیا گیا تو وجہ یہ ہے یہ دو قوم ایسی ظالم ہے کہ ہر دم عبادت کے لئے گفلت برتی ہے ہر دم اس کو یاد دیلانا پڑتا ہے ہر دم یاد دیلانا پڑتا ہے کہ چلو بھائے عبادت کے لئے آ جاؤ عبادت کے لئے آ جاؤ حالانکہ سات و آسمان پر فریشتے ہیں کبھی سنا ہے کہ اللہ نے انچارج کر دیا کہ سات و آسمان پر عرش پہ سے ایک فریشتہ بھیج دے سات میں آسمان ہوئے لگو ہلا بھائے یاد رکھو ہاں عبادت کر نہیں نماز چھوڑنا نہیں اللہ کا ذکر چھوڑنا نہیں پھر ساتے آسمان چھٹے آسمان کوئی آسمان پر کوئی انچارج نہیں اللہ نے وہ مخلوق بنائی ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں چلو ٹھیک ہے وہ آسمان اوپر ہے زمین پر اتنی مخلوق ہیں پہاڑ ریکستان کا ذرہ باریک باریک ذرہ اللہ کی حمد و حسنہ بیان کرے سمندر جو بیٹھا ہے وہ اللہ کا ذکر کرے نبیہ بیٹی نہر بیٹی سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں کافی مخلوق ایسی ہے جن کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن نہ آسمان کے فریشتے گفلت بردتے ہیں نہ زمین کی کوئی مخلوق گفلت بردتے ہیں کوئی گفلت نہیں بردتا ہے اور کسی کو یاد دیلانا بھی نہیں پڑھتا پنچھی آسان آسان چیز پیش کرتا ہوں پنچھی جب طلوع ہوتا ہے یعنی صبح سورج نکلتا ہے اس کے پہلے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں گاؤں گھڑے میں چلے جاؤ ہم لوگ گجرات میں جب جاتے تھے تو ایسی چہچاڑ کے عجیب سا منظر رہے تو سورج نکلنے کے پہلے اپنے گوشتنی میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں چہچاڑتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر روزی کی تلاش انسان کیا کرتا ہے جلدی بھاگا چلو بولے نو بج گیا جلدی سے گھرک چلا جائے گا تو فریشتوں کو نہیں کہنا پڑتا ہے ہاں تو پنچھی صبح پنچھی جب نکلتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر روزی کی تلاش کرتے ہیں سام کو تھکی آرہے آتے ہیں پھر بھی گوشتنے کے باہر ہو یا گوشتنے کے اندر ہو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اتنے نان کی نیند سوتے ہیں انسان گفلت بھرتا ہے گھر پہ آرے روزی صاحبی کل پڑھیں گی اتنا تھک گیا ہمیں کمر مبر سب دکھنے لگی وہ ہوا یہ گھنٹہ میرا اس نے پھیجا کھا لیا شادی میں جاوے تو تھک گیا تیجارت پہ جاوے تو تھک گیا لاسو میں گیا تو تھک گیا تو بھولے چلو ابھی کل پھر نماز پڑھیں تو انسان گفلت بھرتا ہے پنچھی برابر اس کو یاد نہیں دیلانا پڑتا ہے برابر اللہ کا ذکر کرتے تو آسمان سے زمین کے جتنی مخلوقیں کوئی گفلت نہیں برتی نہ ان کو یاد دیلانا پڑتا ہے یہ دو جماعت ایسی ہے جن کو یاد دیلانا پڑتا ہے آدم علیہ السلام کے بعد میں نو علیہ السلام آئے ساڑھے نو سو ساتھ تک لوگوں کو سمجھایا ارے ہاتھ جوڑ کر سمجھایا اللہ کی عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو مت کرو نہ آسمان کی پرستیس کرو نہ زمین کی کرو نہ کسی بندے کی کرو اس لئے کہ ہر چیز پر موت ہر چیز پر موت آسمانوں پر موت زمین پر موت انسان کی موت جنات کی موت چاہے بڑا کیوں نہ ہو قیامت کے روز فرشتوں کو بھی اللہ موت کے حوالے کر دیں جاؤ مر جاؤ سب ایک مئی حیات اور قائم رہنے والا میرے سیوا اور کوئی نہیں سب کو موت سب کو بیماری سب کو تکپلیو سب کو پریشانی یہ اللہ ہے حیات اور قائم رہنے والا اکتیار رکھنے والا تو یہ دو مخلوق ایسی ہے جو گفلت بھرتی ہے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایمفیسائز کیا ہے یہاں پر دونوں مخلوق کے بارے میں کہ جنات اور انسان کو اللہ نے مقصد پیش کیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جب بندہ آتا ہے تو روزی روٹی بھی تلاش کرتا ہے ہے نا بال بچوں کی پرورج بھی کرتا ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے دنیا داری بھی کرتا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے لیکن یہاں سٹیٹمنٹ اللہ نے یہ دیا کہ میں نے صرف عبادت کے لئے پیدا تو وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان گفلت برتا ہے اس لئے مقصد کو پیش کیا اللہ نے کہ تم روزی کماؤں میں منع نہیں کرتا ہوں یہ پچپن نمبر کے آیت اس کے آگے پھر اللہ تعالیٰ اصار فرما دے اللہ خود اصار فرما دے کہ میں ان سے روزی نہیں چاہتا ہوں میرے بندوں سے اور یوں نہیں کہتا ہوں کہ مجھے تم کھانا کھلاو بندے تو کہتے ہیں اللہ مجھے روزی دے مجھے کھانا کھلا مجھے کھانا کے انتظام تو اللہ فرما تھا کہ میں ان سے کچھ روزی تھوڑی چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلاوے ارے وہ رزاق اِنَّ اللَّهُ رَزَاقُ ذُلْقُوَّتِ الْمَطِينَ ارے میں زبردست روزی دینے والا ہوں میں روزی دینے والا ہوں میں آسمان سے پانی برسانے والا ہوں میں زمین سے فصل پیدا کرنے والا ہوں روزی کا مالک میں ہوں ہے کوئی برسانے والا بارز پیغمبر کے زمان میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ پیغمبر کے زمانے بارز رک جاتی تو پیغمبر اللہ سلتے جگہ اللہ لوگ پریشان ہیں بارز برسا چاہتے کوئی نہیں برسا سکتا ہے آسمان سے فرستے بڑے بڑے ہو کوئی پانی نہیں برسا سکتا ہے اللہ ہی پانی برساتے اللہ ہی اولاد دیتے ہیں اللہ ہی فصل پیدا کرتے ایک دانہ بھی اللہ کی مرضی کے بگر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا اور ہر مخلوق کے ساتھ اللہ نے اپنے تار لگا کے رکھا ہے ہر مخلوق کے ساتھ چاہے پنچی ہو جانور ہو انسان ہو پیغمبر ہو اور ہم جیسے گونے گار ہو سب کے ساتھ اللہ نے ایک تار رکھا ہے تو عرض میں کر رہا تھا کہ یہاں انسان کو یاد دلانا پڑتا ہے یاد دلانا پڑتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد میں نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک محنت کی لوگوں پر اور سمجھائے گا تمہارا پروردگار اللہ ہے پھر ساڑھے نو سو سال کے بعد اللہ نے یوں نہیں کہا کہ چھوڑو ساڑھے نو سو سال تک سب کو بتایا اب بولنے کی کیا ضرور سب کو معلوم پڑ گیا نہیں ہر زمانے میں اللہ نے پیغمبر گیا ہر قوم کے لئے اللہ نے پیغمبر گیا ہر علاقے کے لئے اللہ نے پیغمبر گیا پیغمبر کا سلسلہ ختم ہوا تو اہلِ بیعت نے بات پوچھا دی لوگوں کو اہلِ بیعت ہے صحابہ اکرام ہے اولیاء اکرام ہے بزرگان دین ہے آج مسلمان پر پانچ نماز فرض ہے یاد رہے اللہ نے پانچ نماز ہر اگر مسلمان ہے تو پانچ نماز فرض ہے اس کو معاف نہیں نہیں پڑے گا تو گناہگار ہے جتنے ممبر ہیں ان کو بھی کہہ دیتا ہوں کان کھل کر سن لو جو ہو چکا ہو چکا اب نماز کو مت چھوڑو ورنہ سب سے پہلے قیامت کے روز نماز کا سوال ہوگا سمجھ لو بات نماز سیدھی اتری تو معاملہ صحیح اور نماز میں دشواری تو سارے معاملات دشوار سمجھ بھائی بات لیکن ہم نے تو مقصد ہی توڑ دیا یہ بیچارے اللہ والے اپنے اپنے وطن کو چھوڑ کر زربار چھوڑ کر یہاں تک لوگوں کو سمجھانی آئے تو یہ سلسلے پر پورا ہو اس کے بعد میں ہاں تو میں عرضے کر رہا پانچ نماز مسلمان پر فرض ہے اس کے لئے بھی اللہ نے کیا انتظام کیا ہر مسجد سے پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اللہ بڑا ہے اے میرے بندے تو روزی کے پیشے رضا کو پھول گیا دنیا کو دیکھتا ہے میرے تو پھول گیا پھر وہاں سے جو پکارنے والا پکار کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے روزی کا مالک اللہ ہے تجھ کو روزی پہنچانے پر اللہ بڑھا ہے تجھ کو اولاد دینے کے لئے اللہ بڑھا ہے تیرے لئے جنم کے دروازے بند کرنے کے لئے اللہ بڑھا ہے جنت کے دروازے کھلنے کے لئے اللہ بڑھا ہے یاد دلاتا ہے کہ آجا ہیالالسلہ آجاو آجاو ہیالالسلہ نماز کے طرح ہیالالفلہ چھٹکارے کے طرح آجاو نماز پڑھو گئے تو اللہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا مام اب سوال ہوتا ہے یہاں پر کہ دو مخلوق کو اللہ نے پیش کیا اور کسی مخلوق کا نام دو مخلوق کا نام لیا ہے تو ایمفیسائز کیا گیا مقصد کو پیش کیا گیا کہ ساری مخلوق تو بیچارے برابر فس کلاس فرشتے کو ہو جانور کو پنچی کو گفلت نہیں بڑھتے برابر اپنے ٹائم پر اپنی عبادت کرتے یہ جرہاں مستی کرتے دونوں تو مستی کرتے اس لئے پھر اللہ نے سٹیٹمنٹ دیا کہ دیکھو تم کو دونوں کو یاد رہے بھول مجھاو تم کھاؤ پیو مجھا کرو سب کچھ کرو لیکن میری وقت پہ تم میری عبادت کرو اللہ لیابدوں تم کو ہم نے عبادت کے لئے پیدا گیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ تو بول دیا عبادت کرو لیکن عبادت کرو تو کیا کرے کسی عبادت کرے یہ بھی تو معلوم پڑھنا چاہی ہے ذکر کرے تو کیا کرے کس طرح ذکر کرے یہ بھی تو معلوم پڑھنا چاہی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو منازل فرمایا ترتیب پیش کر دی کہ کیا کرنا ہے یہ یاد رہے کہ ہر مسلمان کے لئے آدم سے لے کے آخری زمان کے نبی حضرت محمد ایک لاکھ سے کم یا زیادہ آدم سے لے کے آخری زمان کے نبی تک اور آخری زمان کے نبی سے قیامت تک سارے ایمان والے بندوں کے لئے اللہ نے جو نا عبادت کا طریقہ دیا ہے تو کیا دیا ہے نماز 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 دیا ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں کبھی کبھی لوگوں کو کنفیز ہونے ہوتا ہے کہ نماز کا لفظ قرآن میں کیوں نہیں ہے قرآن میں ہم نے تلاش کی پنیں پورے گھما دیئے تو ہم کو تو کہاں سے ملے گا نماز کا لفظ یہ اس لئے یہ وجہ یہ ہے کہ نماز کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں سلاعت کہا گیا ہے نماز کو سلاعت یہ فارسی زبان کا لفظ ہے نماز اردو میں بھی نماز کہتے ہیں ٹرکیس میں نماز کہتے ہیں ایران کے لوگ جو وہ نماز کہتے ہیں کافی ملک میں اس کو نماز کہتے ہیں لیکن اوریجنل جو ورڈ ہے قرآن کریم میں وہ سلاعت ہے مثال کے طور پر پانی کو ماعون کہتے ہیں عربی میں ماعون اور لینگویج میں استعمال کہتے ہیں ماعون پانی ماع جب استعمال کیا جاتا ہے ماع پانی کو اب کوئی امریکہ ساوے اور انگریز کہے کہ بھائی اس میں ووٹر کہا لکھا ہے تم بولتے پانی کا اللہ نے ذکر کہا اس میں ووٹر کہا لکھے لکھا ہے اور ووٹر کہا سائیں گا وہ تو انگلیز زبان کا لفظ ہے تو کہا سائے گا اسی طرح پانی کا لفظ جو ہے الگ الگ جگہ پر الگ الگ استعمال کیا جاتا ہے گجرات میں ہمارے یہاں پر بولتے اردو میں بولتے پانی لکھ رہو پانی کا ایک گلاس دو گجرات میں بولتے پانی انہوں ایک گلاس آب پھر گجرات کے وہ دوسرے گاؤں کھڑوں میں جاتا پانی پانی تو ایک ہی ہے لیکن پانی بھی آتا ہے پانی بھی آتا ہے پانی بھی آتا ہے اور انگلیز میں بولتا تو ووٹر تو یہ سارے لفظ جو ہے قرآن میں کہاں سے ملیں گے وہ تو عربی زبان میں اللہ نے نازل فرمایا پانی کے لفظ کو ماں کہتے ہیں ماں اور نماز کو صلات کہتے اور مشہور ہے کہ حضرت علی کرم اللہ جو ہمارے اسماعیلی کے پہلے امام وہ جب نماز کے لئے نکلتے تو کیا کہتے تھے السلات 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 یعنی بیداری کرتے تھے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے چلو نماز کے لئے تو یہ کنفیوزن اس طریقے سے آپ کے سامنے میں نے دور کر دیا تو عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ کے جانب سے سارے ایمان والے بندوں کے لئے سارے ایمان والے بندوں کے لئے عبادت کرے تو کیا کرے کس طرح کرے ایک ہی عبادت کا طریقہ اللہ کے جانے سے دیا گیا ہے وہ نماز اور ہر پیغمبر نے پڑھ کر دکھا دی ہر پیغمبر نے پڑھ کر دکھا دی نماز نوو نے بھی پڑھی ابراہم علیہ السلام này نے پڑھی یونوس علیہ السلام نے پڑھی محمود صلی اللہ علیہ السلام آخری انہوں نے بھی پڑھی اس کے بعد میں اہل عبیت نے پڑھی ہے نا حضرت علی نے پڑھی امام حسین نے پڑھی امام حسن نے پڑھی تمام اولیاء اکرام نے پڑھی اور آج کی تاریخ میں جتنے امام سرزمین پر بستے ہیں اور جو سرزمین پر جتنے امام چلتے پھرتے ہیں وہ سب لوگ نماز ہی پڑھتے ہیں نماز کے سوا اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے سب سے بڑا ثبوت یہ اور آگے اگر ثبوت چاہیے چار آسمانی کتابیں طورت زبور انجل اور قرآن ہر دم کہتا ہوں تاکہ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے یاد کرنا نہ پڑھ طورت موسیٰ علیہ السلام پر زبور دعوت علیہ السلام انجل عیسیٰ علیہ السلام قرآن آخری زمان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر ہے اللہ نے بولایا شرف عطا فرمایا وادی سینہ میں وادی سینہ میں پہنچے تو اللہ تعالی کیا ارشاد فرماتے سٹیٹمنٹ باتشیت شروعی کلام تو کلام شروع میں کیا اللہ فرماتے اننی ان اللہ یا میں اللہ ہوں اننی ان اللہ لا الہ الا انا سورت آہا میں لا الہ کوئی معبود نہیں لا الہ الا انا اللہ کا مطلب ہے accept اور انا کا مطلب ہے میں accept myself کوئی خدا نہیں موسیٰ کوئی خدا نہیں سن لے سمجھ لے میرے سوا کوئی خدا نے لا الہ الا فابدونی تو تو میری عبادت کرنا اور کسی کی عبادت مت کرنا اچھا بھی طریقہ طریقہ کیا وَقِمِ الصَّلَا لِذِكْرِ سورِ تَعَاحَا میں اور میری یاد کے لئے تو نماز کو قائم کر کون موسیٰ اللہ سے کلام کرنے والے جن پر کتاب تورہ ناظر بھی لیکن ان کو بھی ان کو بھی یہی بات پیش کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی بھی خدا نہیں جس کے پرستش کی جائے اس لئے ہر چیز کا قادر میں ہوں ہر چیز کو پیدا کرنے والا میں ہوں ہر چیز کا مالک میں ہوں اس لئے تم میری عبادت کریں اور میری عبادت کریں تو نماز کو قائم کریں بات پھوری ہوگی یہاں پر صلاح یا لفظ صلاح دعوت علیہ السلام نے نماز ادا کی اچھا کبھی فرمان ہے قرآن پڑھو قرآن پڑھو گے تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ تو پتا چلے گا کیا اللہ ہے کیا دنیا ہے کیا آخرت ہے کیا زندگی ہے کیا موت ہے کیا جسم میں کیا روح ہے گفلت نہیں ہوئی گمرہ ہی نہیں ہوئی لیکن ترتیب سے چلو خیر سورہ مریم میں وہ منظر کو اللہ نے پیش کیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بچے شرکھار سارے سب جمع ہو گئے کیونکہ اچھے خاندان والے لوگ ہیں اللہ کے پیغمبروں کے فیریس میں سے اب وہ ماں مریم جب بچے کو لے آئے تو سارے جمع ہو گئے ارے مریم یہ بچہ کہاں سے لائے تو ارے تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی یہ بچہ لائے کہاں سے کہ بچہ کہاں سے لائے اب سب بھومہ بھوم سب جمع ہو گئے ماں مریم تو خاموش بیچاری کیا بولے آخر کر اللہ کا حکم تھا کہ بچے کے طرف اشارہ کر تو ماں مریم نے کیا کیا بچے کے طرف اشارہ کر اس سے پوچھو اس سے پوچھو اس سے پوچھو یہ بچے سے پوچھو اب وہ بحث کرنے لگے ارے کیا بچہ بات کرتا ہے کیا بچہ کبھی بات کرتا ہے بچے سے پوچھو بچے سے پوچھو بچہ کبھی بات کرتا ہے یہ منظر کو اللہ نے قرآن کری میں پیش کر دیا سور مریم میں کیا یہ بچہ کلام کرتا ہے کیا یہ بچہ کلام یہ بحث چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان کو کھول دیا اور اللہ نے عیسیٰ کی زبان کو کھولا تو کیا کہتے ہیں بلکل خاکساری کے ساتھ انی عبداللہ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں میں خدا نہیں ہوں پروردگار نہیں ہوں زمین اور عثمان کا مالک نہیں ہوں میں انسان ہوں لیکن اللہ نے مجھ پر کرم کر دیا میں اللہ کا بندہ ہوں انی عبداللہ آتانی القتاب ماں کے گود میں ہے اب تو آتا نے الكتاب مجھ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی مجھ کو اللہ نے نبی بنایا مجھ کو برکت والا بنایا جہاں کہیں بھی میں رہوں ان کو اللہ نے برکت والا بنایا پھر آگے وہ اوسانی اور پھر اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز کو قائم کروں اور زکاة ادا کروں جب تک کہ میں زندہ رہوں سورہ مریم پڑھ لینا ترجمے کے ساتھ پڑھ نماز کا حکم دیا اور زکاة کا حکم دیا جب تک کہ میں زندہ رہوں کون ہے عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجل نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کو کہا بھائی ابتماس قائم کر پڑھ نہیں قائم ہے نہ ہر دم پڑھ روزانہ پڑھ جو لازم کیا تیرے پر تو نہ موسیٰ کو چھوڑا گیا نہ عیسیٰ کو چھوڑا گیا نماز پڑھ زکاة دے جب تک کہ زندہ میں رہوں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹمنٹ ہے معصوم زبان سے کہتے ہیں یہاں سے پتا چلتا ہے کہ نماز معاف نہیں ہے اور کب تک جب تک کہ موت نہیں ہوتی ہے اور یہ عیسیٰ کے لئے نہیں ہم سب کے لئے قیامت تک آنے والے ساری امان والے مندوں کے لئے کہ نماز معاف نہیں ہے اور موت تک معاف نہیں ہے کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے بھائی بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹھ کے پڑھ لے لیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہاتھ کا عصارہ نہیں کرتا تو ان آنکھ کے عصارے سے نماز پڑ لیکن مرے دم تک نماز پڑ نماز چھٹ نہیں سکتی معاف نہیں ہے اگر نہیں پڑی ہے جواب دینا پڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف طور پر پیش کر دی بات اور ترتیب بتا دی کہ کس طریقے سے نماز کی ادائی ہوتی ہے اہلِ بیعت نے پیش کر دی امام حسین نے جاتے جاتے پیش کر دی کہ کس طرح نماز ادائی کر دی تو آخر میں میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کنفیزن ہوتا ہے نماز کے بارے میں لفظ کے بارے میں وہ بھی میں آپ کے سامنے خلاصہ کر دیا اور پھر عبادت کیا کرنی تو اللہ کے جانب سے اللہ کے جانب سے ہر پیغمبر کو اہلِ بیعت کو اولیاءِ کرام کو بزرگانِ دین کو سب کو دیا گیا اور ہم جیسے گونے گاروں کو بھی یہی نماز کا طریقہ اس کے سوا اور کوئی طریقہ نہیں پیش کیا گیا اور ہم کو چاہیے کہ ہم سیکھ لے کون منع کرتا ہے کون منع کرتا ہے کوئی منع نہیں کرتا ہے اچھے کام کے لئے کون منع کرے گا میرے بھائی کبھی کبھی میرے پاس کچھ لوگ آتے تو میں بولا بھائی ہمارے امام کیا کرتے کہ لے نماز پڑھتا ہے پھر تو ترتیب ہوتی ہے سمجھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے آدمی محبت سے سمجھاتے ہیں تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے تو عرض میں کر رہا تھا کہ ایک ہی طریقہ اللہ کے جانب سے دیا گیا وہ نماز کا اور نماز لازم ہے نماز کو پڑھنی چاہیے اب تھوڑا سا میں خلاصہ کر دیوں کہ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دی اس پر سے پتا چلے کتنی اہمیت ہے نماز کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ سب سے زیادہ محبوب عمل یعنی کام کرم اللہ کو سب سے زیادہ پسند کونسا ہے کونسا محبوب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب سے زیادہ محبوب عمل اگر ہے اللہ کو تو نماز ہے نماز نماز پڑھتے اللہ پوش ہو جاتا ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کھلا سا گیا میری امت پر سب سے پہلے سارے عامال میں اللہ نے نماز کو فرض کر دی چھٹ نہیں سکتا کل قیامت کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا نماز صحیح تو سارے معاملے صحیح نماز سے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ تھنڈی کی موسم ہے اور ملنے پر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر نکلے تو درد کے نیچے ابو ذر گفاری رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگر پنے گر رہے تھے تھنڈی کی موسم کے وجہ سے تو ٹینی پکڑی اور ہلا دی جب ٹینی پکڑی اور ہلا دی تو پوچھتے ہیں ابو ذر سے اے ابو ذر کیا میں نے جو دیکھا آپ تم نے بھی دیکھا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا دیکھا تم نے تو کہا کہ ٹینی جب آپ نے ہلا ہی ہے تو سارے پنے گر گئے تو کہا کہ ہاں ابو ذر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اکھلاس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ سارے اسی طرح جڑ جاتے ہیں جس طریقے سے اس ٹینی پر سے پنی گر گئے ہیں تو گناہوں کی معافی کرنی ہے تو نماز ادا کرنی پڑھیں گی محمد ابن سیرین رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ دو چیز میرے سامنے پیش کے بڑے بزرگوں میں سے دو چیز میرے سامنے پیش کے ایک طرف جنت اور دوسرے طرف دو رکات اور مجھے ایک تیار دیا جائے کہ بھائی دو میں سے ایک چیز پسند کر لے دو میں سے ایک چیز تو میں دو رکات نماز کو پسند کروں گا میرے جیسے بھی ہوئے ہوئے نا چول بولے لوگ جنت بھی لیں گے تو دو رکات دو رکات تو کبھی بھی پڑھ سکتے جنت تھوڑی ملتے ہوئے تو کچھ چھوڑنا چاہیے تو کہا کہ نہیں تو بھلے وجہ کیا ہے جنت کو چھوڑ دو گے اور دو رکات کو پسند ہو وجہ کیا تو کہا کہ اگر میں جنت حاصل کرتا ہوں تو میری روح خوش ہوتی ہے میرا دل خوش ہوتا ہے اور دو رکات اتمنان سے نماز پڑھتا ہوں تو میرا رب خوش ہوتا ہے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جاتا ہے اس لئے میں دو رکات کو پسند کروں گا کتنی بڑی چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ نماز کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ بھی اس کے طرف توجہ کرتے ہیں جو بندہ پڑھتا ہے نا ایک تو ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ باندھے تو ادھر ادھر دیکھے گڑی میں کتنا ہے دس میں دس کم ہے ابھی دس پندر پندرہ میٹ باقی بس کو چلو جلدی جلدی نماز کروں ہاتھ باندھے ہیں اور دل بھٹکتا ہے دنیا میں ہماری عبادت ایسی ہے اور ایک اللہ کے چہیدے بندے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن تو رحمان الرحیم قیامت کے دن کا مالک اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھے سے اب پہ توجہ ہوگی اس کی تلین ہو گیا تو جب بندہ توجہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے طرف توجہ کرتے ہیں اور جب اللہ توجہ کرتے ہیں تو سارے پردے اللہ ہٹا دیتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے نماز کی حالت میں تو اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے سر تو سجدے میں ہوتا ہے لیکن اس کی روح جو ہے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں تو اس کی روح جو ہے ارش پر ٹکراتی ہے سعی ڈنگ سے اگر نماز ادا کی تو پھر جب ارش پر ٹکراتی روح تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے میں اس بندے کے لئے کھول دیتا ہے یہ ہے نماز یہ ہے نماز تو اس لئے یہ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے یہ چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کل قیامت کے روز دیکھو ایک نکتے کی چیزیں کل قیامت کے روز حسر کے میدان میں سارے پیغمبر ان کی ساری امتیں ہوگی پورا بھاری مجمع ایک ایک پلیٹ فرم پر سارے لوگوں کو اللہ کھڑا کر دیں اور بھاری مجمع میں اللہ اعلان کریں گے کیا اعلان کریں گے ارے میرے پڑوسی کہاں ہے میرے پڑوسی کہاں ہے کہاں ہے میرے پڑوسی فریشتے تاجب کریں گے پورا سنناٹہ پورے حسر کے میدان میں سنناٹہ فریشتے کھاموز پورا سنناٹہ چھا جائے گا فریشتے پھر اعلان جب کریں گے اللہ تعالیٰ پھر اب ڈر کے بڑے عدب کے ساتھ دبتی ہے آواز میں اللہ تعالیٰ تو پاک ہے نا تو پاک ہے تیرے کیسے پڑوسی تیرے پڑوسی کون ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب اتا فرماتے کہ ہاں میرے پڑوسی وہ ہے کہ دنیا میں رہ کر وہ مسجدوں کو آباد کرتے تھے دنیا میں رہ کر وہ مسجدوں کو آباد کرتے تھے دنیا میں رہتے تھے لیکن دنیا میں وہ گرکنے ہوتے تھے تجارت بھی کرتے تھے سب کرتے تھے لیکن ہی آل الصلا اللہ اکبر ہی آل الصلا فورا سارا معاملہ چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے تھے مسجدوں کو آباد کرنے والے میرے پڑوسی ہے ایک بھاری جماعت کھڑی ہو جائیں گے ایک بھاری جماعت کھڑی ہو جائیں گے جو جماعت کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھتے ہو گے تو میں اپنے آپ سے بھی پوچھوں آپ سے بھی پوچھوں کہ اگر کل قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ اعلان کرے تو ہمارا دل بھی تڑپے گا کہ نہیں کہ کاش کے ہم کو بھی موقع مل جاوے ہاں ہم کو بھی ایسا موقع مل جاوے تو اگر ایسا موقع چاہیے ہم کو بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے جو ماں بہن ہے وہ گھر پر پڑے بچوں پر محنت کرے خدا کی پہچان کرائے جس مالک نے ہم کو پیدا کیا ہے انچنتویا بھوجن تنہیں پوری آئے ماتا پتا بھی نہ پاڑے ارے تیرا باپ بھی نہیں تھا اوہ در تیری ماں بھی نہیں تھی ماں کے پیٹ میں اندیرے میں تیروں کو اللہ نے روزی پہنچایا وہ رضا کو تو بھول گیا اس کو تو بھول گیا تو جب اعلان ہوگا اور ایک بھاری جماعت کھڑی ہو جائے گی تو کیا اس وقت ہمارا دل نہیں ترپے گا کہ کاش کے ہم کو بھی تو اس جماعت کے ساتھ کھڑ ہونا ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہاں تو میری ماں بہنے گھر پر پڑے اور بچوں پر بھی محنت کرے بچپن سے خدا کی محبت سمجھاوے جس مالک نے اس کو پیدا کیا جو مالک اس کے ماں کے سینے میں اس کی روزی پہنچا دیتا ہے اس کے پیدا ہونے کے پہلے پیدا ہونے کے پہلے جب روزی پہنچاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد کیا مجبور ہو جاتا ہے کہ یہاں بھٹک رہے یہاں بھٹک رہے یہاں بھٹک رہے تو یہاں پر ہاں بچوں کو تعلیم دے اور جو مرد حضرات ہے وہ بھی نماز اگر نہیں آتی تو سیکھ لے نماز نہیں آتی سیکھ لے اور پھر جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے اس لیے کہ مسجدوں کا آباد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہش گیا میری جیب کی بات نہیں حدیث ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پڑوسی تو مسجدوں کو آباد کرنا ہے مسجدوں کو کون آباد کرتا ہے جماعت کے ساتھ کافی لوگ گر پر پڑھتے ہیں کافی لوگوں کو دیکھا ہم ان گر پر پڑھتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے نماز تو کم سے کم پڑھتے ہیں لیکن ایک جماعت کے ساتھ گر پر کتنا اللہ کی رحمت کے فرشتے مسجد پر داخل ہوتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے امام صاحب جب پڑھتے ہیں تو اس پر فرشتوں کی آمین ہوتی تو کہاں سے لائیں گے جماعت کی نماز میں اس سارا معاملہ ہے تو یہاں پر میں آخری میں یہ بات ارس کرتا ہوں کہ اگر ہم کو شامل ہونا ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی نماز کی پابندی کریں کل قیامت کے روز جب اعلان ہوگا تو اللہ چاہے گا تو ہم کو بھی اللہ موقع دے دے گا تو سب جب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے اے میرے بندوں دنیا میں رہ کر تم نے میری مسجدوں کا آباد کیا تم میرے پڑوسی بن گئے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ تو اگر ہم کو بھی حساب شرف چاہیے تو ہم کو بھی ویسا بننا پڑے گا اور کوئی مشکل نہیں ہے کافی لوگ نماز کے پابند ہیں اور کتنے اس میں فائدے ہیں کتنے فائدے ہیں یہ تو روحانی معاملہ اور ہے سمجھے نا اللہ کو معلوم ہے کیا اندر سب گربر چل رہی ہے ہماری سر پٹک پٹک کے مر جاؤ وہ مخلوق بھاگتی نہیں ہے لیکن اللہ کے نام سے اللہ کے کلام سے اور اللہ کی عبادت سے وہ مخلوق ٹل جاتی ہے تھوڑا سا اشارہ میرے لئے بہت بڑا لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے یہ خیر تو یہاں پر آخر میں بات کو میں یہاں پر پوری کرتا ہوں تو یہاں پر اللہ نے مقصد پیش گیا ہے کہ جتنی مخلوقیں سب گفلت نہیں بڑتی ہے اس کو یاد نہیں دلانا پڑتا ہے ہم جیسے گھنے گھر یاد دلانا پڑتا ہے آؤ آؤ تو یہاں پر اللہ نے مقصد پیش گیا ہے ہے نا تو مقصد جب پیش گیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کرے اس میں آگے بڑھے علم حاصل کرے اور صحیح طریقے سے اللہ کی عبادت کرنی کوشش کرے بس دعا کرے کہ اللہ ایسے بنا دے ہوئے جس میں اللہ راضی ہوتا ہو ایسی عبادت کرا دے ہوئے کہ اللہ جس میں راضی ہوتا ہو سجدہ کرے تو زمین اور آسمان کا مالک ہے اس کو سجدہ کرے حیات اور قائم رینے والا ہے اس کو موت نہیں ہے اس مالک کو سجدہ کرے ہاتھ اٹھاوے اس پروردگار کے سامنے ہاتھ اٹھاوے معافی گناہوں کی معافی اس پروردگار کے سامنے مانگے اس لئے وہ ایسا دیکھ سکتا ہے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ایسا دیتا ہے کہ کوئی دے نہیں سکتا یہ زبردست پروردگار ہے اور اس کو پیشانی کے ضرورت ہے موت کے پہلے پہلے موت کے پہلے پہلے اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے کے لئے اللہ رحمت کے فیصلے فرما ہوئے حق بولنے کی حق سمجھنے کی اور حق پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق آتا ہو اللہ تعالیٰ